وہ جو تیس سال سے دو خاندان اس ملک پر مسلط ہے میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے یہ کتنے کرپٹ ہیں آپ ان کے باہر آرٹکلز کتنے اخباروں کے اندر ان کے اوپر آرٹکلز آئے ہوئے ان کی کرپشن کے اوپر انٹرنیشنل میں بات کر رہا ہوں بی بی سی کی ڈاکیومنٹریز آئی ہوئے ان کی کرپشن پر ہم نے تو نہیں نکالی کرپشن کے کیسز ان کے اوپر اتنے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کس کیس کے اوپر بات کریں جو ان این آر او ون لیا انہوں نے جو جنرل مشرف نے اتنا بڑا ظلم کیا اس ملک کے اوپر میں نے سب سے زیادہ شور مچایا اس کے اوپر کہ وہ سر محل جو آصر زرداری بار بار کہتا تھا کہ یہ ہمارا نہیں ہے اور یہ انہوں نے کنٹیس بھی کیس نہیں کیا جب پاکستانی گورنمنٹ نے انگلنڈ میں کیس کیا وہ بیکیا اس کے پیسے پاکستان کو آنے تھے سکسٹی ملین ڈالرز پڑے ہوئے تھے سویزلنڈ میں وہ پورا کیس مچور ہو گیا تھا وہ پیسے پاکستان کو آنے تھے این آر او دے کے وہ ماف کر دیا وہ جو پاکستان کو وہ انہوں نے وہ بھی حضم کر لیا نواز شریف کا اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے ہدایبہ پیپر ملک کا جس میں ساگدار کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے بینک اکاؤنٹس ہیں کہ کوئی کازی فیملی لندن میں بیٹی ہو در پیسے ہیں یہ ساری چیزیں تو پروون تھی وہ این آر او ون دیا گیا وہ ساری ماف کی گئی دس سال کی کرپشن انہوں نے کی ان کے دور کے سارے کیسز ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ ہمارے تو دور کے کیسز ہی نہیں ہیں ہمارا تو صرف ایک ٹی ٹی کا کیس ہے شباز شریف کا اور ایک یہ جو مقصود چپراسی والا کیس ہے ایف آئی ایک باقی تو سارے پرانے کیسز ہیں تو وہ کیسز جو ہمیں ساڑھے تین سال کہہ رہے تھے اور یہ ساگڈار ان کے دور میں بھاگا ہے نواز شریف کے بیٹے ان کے دور میں بھاگے ہیں یہ دماد شباز شریف کا اس کے دور میں بھاگا ہے تو ہمارے دور کے تو صرف ہمیں بلیک میل کیا جا رہا تھا ہے نارو دینے کا تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیسے کوئی سوچ سکتا تھا ان کو ملک اوپر لانے کے لیے کون ملک کے اوپر اتنا ظلم کر سکتا ہے کہ شباز شریف جس کو سزا ہونے والی تھی انڈر ٹرائل تھا اس کا کیس مچور تھا ٹرائل ٹرائل ٹر Have موسیقی